دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے؟ آپ کو ایک practical بتاتا ہوں آپ کسی کے گھر میں جائیں کسی کے میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب مگر کسی کو افسردہ دیکھا آپ پر اثر پڑھا نا کسی کے گھر جائیں بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا طوفہ ملا ہے یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست خوشی خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکرات آ جائے گی نا آپ کو تو نہیں ملی خوشی مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ بلکل اسی طرح جب گناہگاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے دل پر اثر ہوگا اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے ذکر و عذکار کی محفل میں بیٹھیں گے درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے یقیناً دل پر اثر ہوگا ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی قیفیت کیا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ گھنٹا ہو گیا ہے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے باتیں سننے کو کیوں؟ یہ اچھی محفل اچھی جگہ کی برکتیں ہیں